مردباد کو بکسٹ کرنے کے لیے ترہ ترہ کے پریاس کیے جا رہے ہیں چاہے میں ہے کھلکوت کا چھتر ہو، سکچھا کا چھتر ہو یا کوئی انیچ چھتر ہو انہی میں سے ایک ہے سکچھا کا چھتر جسے اور بہتر بنانے کے لیے اس کے ساتھی چھاتر کو مفت پڑھائی اپلبد کرانے کے لیے مردباد بکاس پرادکرن آگے آیا ہے اور پرادکرن نے لائیوری کی سبیدہ شروع کی ہے جس کا چھتر چھترائی مفت میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں مردباد بکاس پرادکرن کے اپادکرن سیلش کمار نے بتایا کہ مردباد بکاس پرادکرن کے دلی روڈ استیت آفیس پر جگیا سا لائیوری کی ستھاپنا کی گئی ہے اس کے ساتھی اس لائیوری میں قریب تین ہزار پستکوں کا سنکلن کیا گیا ہے یہ پستکیں سبھی پرکار کی ہیں چاہے بہے ہماری ساہتے کی کتابیں ہوں یا دھار میں کتابیں ہوں یا کوئی انیس سبھی پرکار کی کتابوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے جو کامپٹیٹیب ایکجام کی تیاری کرتے ہیں اور پرچھاؤں کی تیاری کرتے ہیں اس کے لیے بھی ہم نے یہاں پر پستکوں کا سنکلن کیا ہے اس کے ساتھ ہی یہ ہے پبلک لائیوری ہے اس میں کسی بھی پرکار کا سلک دے نہیں ہے یہ ہے نسلک ہے اس کا لاب لے 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 کے لیے ممبرسپ کارڈ بنوانا ہوگا اس ممبرسپ کو بنوانا کر جو بچے آفیس میں ہی پڑھائی کرنا چاہتے ہیں پستک پڑھنا چاہتے ہیں تو بہر آفیس میں پڑھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی جو بچے چاہتے ہیں کہ بہر ایک نردھاری سمجھ لے کر اپنے گھر جا کر پستکیں پڑھنا چاہتے ہیں تو انہیں گھر کے لیے بھی پروائیٹ کرائی جا رہی ہیں مراد آباد وکاس پردیکران کا جو دلی روڈ اسٹیٹ آفیس ہے یہاں پر ہم لوگوں نے جگیا سا لائیبری کی اسٹھاپنا کی ہے اس لائیبری میں قریب تین ہزار پستکوں کا ہم لوگوں نے تھنکلم کیا ہوا ہے یہ پستکیں تھوڑی پرکار کی ہیں چاہے وہ ہماری کہانیوں کی کتابیں ہوں چاہے وہ ہماری پرکار کے بنیاز ہوں انہیں صاحب کی کتابیں ہوں ساتھ ساتھ ہماری جو بیبھاگی چیزیں بھی رہتی ہیں کئی پرکار کی جو ہیں انہیں گیانوردہ کی کتابیں اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے ایک اور چیز میں کیا ہے جو کامپیٹیٹیو ادیام کی تیاری کرتے ہیں بچے پرتیاں کی پرکشاؤں کی تیاری کرتے ہیں اس کے لئے بھی ہم نے ان بچوں کو لابانویت کرنے کے لئے یہاں پستکوں کا تنکرم کیا ہے تو یہ لائیبری ہم لوگوں نے اوپن فر آل کیا ہے ایک پبلک لائیبری ہے اور اس میں کسی پرکار کا کوئی شلک دے نہیں ہے کس طرح سے ترسو بھی کریے ہیں اور اس میں ہم لوگوں نے ایک میمبرشپ کا بھی شروع کر دیا ہے تو وہ میمبرشپ کارڈ بنوا کر کے جو بچے یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں وہ یہاں پر بھی پڑھ سکتے ہیں جو بچے چاہتے ہیں کہ کتابیں ایشو کرا کر کے ان کو گھر پر لے جا کر کے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پھر ایک نرداریت سمیج جو یہاں سے دیا گیا ہے اس میں واپس کر جائیں گے تو اس کی سویدہ بھی ہم نے دی ہے کوئی بھی چارج نہیں ہے ہم نے باقیادے وہاں پر انٹرنیٹ کی بیورسطہ کی ہے ای لائیری ہے تو کمپیوٹرز کی بھی بیورسطہ ہے اور ساری چیزیں جو ہم لوگوں نے آن لائن کا رکھی ہیں تو آ کر کے کوئی بھی اس سے بجا کا لاب اٹھا سکتا ہے ابھی ورطمان میں جو ٹائمنگ اس کا ہے وہ آٹھ بجے سے لے کر کے آشام کے چھے بجے تک ہے اور آوشکتہ مصار اس کو ہم لوگ اور اس کو گھٹائیں گے آن لائن اس میں جیسے ہمارے پاس جو کمپیوٹرز ہم لوگوں نے سبسکرپشن وغیرہ بھی لے رکھے ہیں تو کوئی اگر جو ہے بیبن پرکار کے نیجو پیپرز میکجینز یا آنے طرح کی چیزیں جنرلز وغیرہ کا دن کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی وہ کر سکتا ہے